بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پانچ جانور ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا فوراں قبول ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراں قبول کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بددعا بھی فوراں قبول کرتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہے جو کی حضرت دعود علیہ السلام کے فرزند ہے حضرت دعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نسین ہو گئے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موجزیں عطا فرمائے تھے جن میں سے چند موجزیں یہ ہیں نمبر ایک ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہوئی نمبر دو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیعتین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا نمبر تین ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کا سفر صبح سے لے کر شام تک تیہ کر لیا کرتے تھے نمبر چار ان کے لیے پنگلے ہوئے تامے کا چشمہ جاری کر دیا گیا نمبر پانچ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے جانور اور پرندے ہیں کہ جن کی دعا اور بدعا اللہ تبارک و تعالی فوراں قبول کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان پانچ جانوروں کی بدعا لگتے ہوئے دیکھا اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک بھلائی ضرور کرو اس طرح ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا پیارے دوستو یہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا آپ علیہ السلام فوراں اس شخص کے گھر پہنچ گئے جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ نے آنے کی زہمت کیوں کی آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاہ والوں کو اکٹھا کر لو میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بات پر عمل کر لوگے تو تمہارے آنے والی نسل سور جائے گی لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کروگے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی چنانچہ اس بندے نے سارے گاہ والوں کو اکٹھا کیا جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بدعا اللہ تبارک و تعالی فوراں قبول کرتا ہے نمبر ایک کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حمدوسنہ اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے یہ بہت اونچا اڑتا ہے اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پہنچاؤں گا نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں دن رات گزارے ہیں لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کی دعائے بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے بلی جس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی نمبر تین پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارکہ وطالہ نے بے حد پسند فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین سو خصوصیت بیان فرمائی نمبر ایک جب چڑیا صبح صویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارکہ وطالہ کی حمدو سنا کرتی ہے نمبر دو چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے ان میں ذرہ برابر بھی چالا کی نہیں پائی جاتی نمبر تین چڑیا اللہ تبارکہ وطالہ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا یہ ہمارے لئے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نمبر چار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتہ ایک ناپاک جانور ہے اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا گیا ہے تو کتوں کی بدعا سے اللہ تبارک وطالہ نے انہیں برباد کر دیا اللہ تبارک وطالہ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک وطالہ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے جس طرح اصحابِ کہف میں کتوں کا ذکر ہے جو کی اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جبکہ انسان اپنی خیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتہ رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا نمبر پانچ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چینٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چینٹی کی اہمیت کو جان لے تو کبھی بھول کر بھی چینٹی کو نہیں ماریں گے قرآن کریم میں سرنمل مکمل طور پر چینٹیوں کے بارے میں ہی ہے قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی ایک چینٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چینٹیوں کی بستی تھی ایک چینٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چینٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچھلی جاؤ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرہ دیتے ہیں جان لیجئے کہ چینٹیاں بھی انسان کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کر دی ہیں چینٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چینٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے اگر کوئی چینٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر دب کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چینٹیوں کو مارنے کی گلتی نہیں کرنی چاہیے اور اگر تم یہ گلتی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چینٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پانچ باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسے راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تعالی کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے قریبی دوستوں میں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اسلام علیکم خدا حافظ